لا حول ولا قوة اللہم باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی القرشی الوحاشمی المطلبی مولانا ومقتدانا وحاتینا وناصرنا بالقاسم محمد وآلہ تیبین التاہرین المعسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین وَلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَازَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالى فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمُ التَّيِّبَات وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا صلوات پڑھے محمد ایک مرتبہ سور حمدہ اور تین مرتبہ سور اخلاص کی اطلاع فرما کر کنیس فاطمہ بنت قدیر حسین حسن احمد ابن حسن حامد وَجُمْلَى مُومِنِن وَمِنَاتِ کی ارواح کو حسن فرمائے سلوات پڑھے محمد صلوات پڑھے محمد اعزانِ اقرامِ بزرگانِ قومِ اللَّتِ علمِ اقرامِ صاحبانِ علم و فہم پروردگارِ علم اپنے کلامِ بلاغت میں ایسا کلام کہ جو نورانی کلام ہیں وہ کلامِ الٰہی کہ جس کی تلاوت کرنے کے ذریعے انسان کی زبان پاک ہوتی ہے وہ کلامِ الٰہی کے جس کے ذریعے انسان کے قلب کی تطہیر ہوتی ہے جس کلامِ الٰہی کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نبی فرماتے ہیں کہ تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم قرآنِ کریم کی تلاوت کرو اس لئے کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کرنے سے تمہارے لئے بہت فائدے ہیں ظاہر سی بات ہے دنیا کا اصول ہے کہ اگر انسان کسی کام کو انجام دیتا ہے تو اس کے انجام دینے سے پہلے اس کے منافع کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے اس میں فائدہ ہے کہ فائدہ نہیں اگر انسان ایک چھوٹی سی دکان بھی کرتا ہے تو دکان کرنے سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے کہ مجھے اس میں کچھ منافع ملے گا کہ نہیں ملے گا مجھے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا کہ نہیں ہوگا نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ انتا تقرع القرآن ما نہاکا تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم قرآن پڑھو قرآن کی تلاوت کرو اس لئے کہ اگر تم قرآن پڑھوگے تو قرآن کا فائدہ یہ ہے کہ قرآن تمہیں بری باتوں سے روکے گا قرآن تمہیں برائیوں کی طرف جانے سے روکے گا پھر حضرت فرماتے ہیں اگر قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے زندگی میں دس مرتبہ قرآن کو ختم کیا کسی نے بیس مرتبہ قرآن کو ختم کیا لیکن قرآن پڑھنے کے بعد اگر اس کے کردار میں اس کی سیرت میں اس کے اخلاق میں کوئی تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہوتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد کو اگر قرآن پڑھنے کے بعد اس کے کردار میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں یعنی عجیب بات ہے اگر ایک انسان پچانس مرتبہ بیس مرتبہ دس مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہوا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو جب قرآن سامت کی تلاوت کرنے کے بعد اگر انسان کے کردار میں انسان کے اخلاق میں انسان کی سیرت میں کوئی تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہوتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں تو فضائل قرآن ناتق سننے کے بعد اگر ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو اگر ہمارے اخلاق اور سیرت میں کوئی رد و بدل پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فضائل سنے ضرور ہیں مگر عمل نہیں کیا ہے ایک سلوات دیجے محمد وعال محمد اس لیے کہ لازمہ ہے اگر انسان کسی چیز کو انجام دیتا ہے تو اس سے فضائل آل محمد کا سننے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فضائل آل محمد سنے اور اس کے بعد ختم نہیں سننے کے بعد جو تمہارے اندر اثر پذیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان باتوں کو سننے کے بعد اس کے اوپر عمل کیا ہے تو نبی نے فرمایا کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد اس قرآن سامد کی تلاوت کرنے کے بعد تمہارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن نہیں سنا اسی طریقے سے آل محمد کے فضائل سننے کے بعد اگر ہم نے اپنے کردار کو نہیں بدلا اگر ہم نے اپنی سیرت کو نہیں بدلا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک گھنٹہ فضائل آل محمد ضرور سنے ہیں لیکن خالی سنے ہیں عمل نہیں کیا ہے پھر دوسری جگہ پر حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوگا اور جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی اس گھر میں شیعتین کا ورود ہوگا اب یہ انسان کا اپنا فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے رحمت کے فرشتوں کا نزول کر لے اور قرآن کریم کی تلاوت نہ کر کے شیعتین کا ورود کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کوئی خطہ نہیں ہے اس میں قرآن کی کوئی خطہ نہیں ہے یہ خود انسان کا اپنا کردار ہے جتنا کردار اب انسان اپنا بلند کرتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ منزل کمال کی طرف بڑھتا چلا جائے گا ایک سلوات بیجے محمد و آل محمد اسی وجہ سے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نحجل بلاغہ میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے سلسلے میں نوراں لا يدفع مصابعو دیکھو قرآن یہ معمولی کتاب نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ خالی ورقوں پہ لکھا ہوا ہے خالی صفحات کے اوپر لکھا ہوا ہے بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نور ہے جو کبھی خاموش ہونے والا نہیں ہے تیز آندھیا چلیں توفان چلے مگر قرآن کریم کا نور کبھی خاموش ہونے والا نہیں پھر حضرت فرماتے ہیں وَسِرَاجًا لَا يَخْبُو تَوَقْدُهُ دیکھو یہ ایسا چراغ ہے کہ جس کی لوگ کبھی کم ہونے والی نہیں جس کی لوگ ہمیشہ بھڑکتی رہے گی جس کی لوگ ہمیشہ بڑھتی رہے گی پھر حضرت نے فرمایا وَبَحْرًا لَا يُدْرَكُ قَعْرُهُ دیکھو یہ قرآن معمولی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ قرآن ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو ایسانِ گرامی جب تمام دنیا کے انسان دنیاوی سمندروں کی گہرائی کا پتہ نہیں لگا سکتے تو قرآن تو اللہ کا دریا ہے تو ساری دنیا مل کر اس قرآن کی گہرائی تک کیسے پہنچ سکتی ہے ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد پھر حضرت فرماتے ہیں وَمِنْ هَاجًا لَا يُزِلُّ نَاجَهُ دیکھو یہ قرآن ایسا راستہ ہے کہ جو تمہیں کبھی بھٹکنے نہیں دے گا تمہیں غلط راستے کی طرف نہیں لے جائے گا دوست دوست کو دھوکہ دے سکتا ہے بھائی بھائی کو دھوکہ دے سکتا ہے عزیز عزیز کو دھوکہ دے سکتا ہے مگر یہ قرآن تمہارا ایسا ساتھی ہے کہ جو تمہیں صحیح راستے کی طرف لے جائے گا تمہیں راستے سے بھٹکائے گا نہیں اب یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہے کہ قرآن سے انس پیدا کرنے کے بعد اچھے راستے کو تلاش کر لو یا قرآن کو چھوڑنے کے بعد برے راستے کو تلاش کر لو ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد اسی قرآن کریم میں پروردگارِ عالم نے سورہِ اسرہ میں رشاد فرمایا لقد کرمنا بنی آدم دیکھو ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہم نے بنی آدم کو قابلِ تقریم بنایا ہم نے اس انسان کو قابلِ تعظیم بنایا یہ کون انسان ہے وَحَمَلْنَاُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ دیکھو اس انسان کی اہمیت یہ ہے کہ ہم نے اسے خوشکی میں بھی حمل کیا اور دریا میں بھی اسے اٹھایا یہ انسان کی اہمیت ہے وَرَزَقْنَاهُمُ تَيِّبَات پھر پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق دیا کسے؟ اسی انسان کو پھر پروردگار کہتا ہے وَفَزَلْنَاهُمْ عَلَا كَسِرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا دیکھو ایک انسان کی اہمیت یہ ہے کہ ہم نے اسے اکثر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے ساری مخلوقات پر نہیں بلکہ اکثر مخلوقات پر اسے فضیلت عطا کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ افراد ہیں ایسے جن کے اوپر بنی آدم کو فضیلت حاصل نہیں ہے توجہ کیجئے گا بنی آدم کو فضیلت حاصل نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اکثر مخلوقات پر اس بنی آدم کو فضیلت عطا کی ہے اگر سب کی فضیلت ایک ہوتی تو قرآن کریم نہ کہتا کہ تلکر رسول فضلنا بازہم علا باز ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں تمام رسولوں کا علم ایک جیسا نہیں ہے تمام رسولوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہے جب تمام رسولوں کا مرتبہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا تو بنی آدم اور آئمبہ کا مرتبہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے ایک سلوات دیجے محمد و آل محمد لیکن ایزان اگرامی ہم نے اسے مکرم بنایا اسے قابل تعظیم بنایا انسان کی اہمیت کیا ہے انسان اپنی اہمیت کو سمجھے کہ میں ہوں کیا اس لئے کہ پروردگار عالم نے جہاں اس انسان کے لئے کہا ہے کہ ہم نے اسے مکرم بنایا قابل تعظیم بنایا اور یہ قابل تقریم ہے یہ قابل تعظیم ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک طرف تو پروردگار عالم اتنی تعریف کر رہا ہے کہ یہ انسان قابل تعظیم ہے یہ انسان قابل تقریم ہے یہ انسان عزت کے لائق ہے لیکن ایک طرف کہتا ہے یہ انسان ہے کہ جو جانوروں سے بھی بتر ہے یہ جانور سے بھی بتر ہے یہ آخر وجہ کیا ہے پروردگار ایک طرف تو تو کہہ رہا ہے کہ یہ قابل تعظیم ہیں اور ایک طرف کہتا ہے کہ یہ جانور سے بھی بتر ہے اولائے کا کل انعام بل ہم ازل یہ جانور کی طرح ہے بلکہ جانور سے بھی بتر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور اگر غلے سے بچھڑ جاتا ہے تو صبح ہوتی ہے دوپہر ڈھلتی ہے شام ہو جاتی ہے یہ جانور ٹہلتے ٹہلتے اپنے مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے مگر یہ انسان کتنا بتر انسان ہے کہ صبح گزر جاتی ہے دوپہر ڈھل جاتی ہے رات آ جاتی ہے اپنے مالک کا سجدہ کرنے کے لیے نہیں جاتا ایک صلوات دیجے محمد والمحمد اور اس سے بہتر صلوات پڑے محمد والمحمد آئیسان اگرامی میرے بزرگوں میرے جوانوں ہم نے اسے قابل تعظیم بنایا پھر پروردگار کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ آواز دی جائے گی ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا جو دنیا میں جس کو اپنا رہبر اور پیشوہ مانتا ہوگا اسی کے ساتھ قیامت میں محشور کیا جائے گا اب اگر کوئی اچھے کو اپنا امام مانتا ہے تو اچھے کے ساتھ محشور کیا جائے گا اگر انسان برے کے ساتھ برے کو مانتا ہے برے کے ساتھ محشور کیا جائے گا دیکھیں آسان سی مثال ہے بچوں کے لیے ماشاء اللہ علماء کرام تشریف فرمائے جب آپ کسی پیش نماز کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں تو کیا ایسے ہی آپ نماز پڑھ لیتے ہیں بلکہ پہلے دیکھتے ہیں اس میں شرائط ہیں کہ نہیں ہیں اس میں تقوی پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا اس کے اندر علم کا کمال ہے کہ نہیں ہے یہ حلال زادہ ہے کہ نہیں ہے توجہ کیجئے گا یہ حلال زادہ ہے کہ نہیں ہے اس کے صاحبِ صیرت ہے کہ نہیں ہے یہ صاحبِ اخلاق ہے کہ نہیں ہے یہ تمام چیزیں آپ ملاحظہ فرماتے ہیں اس کے بعد آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں عجیب بات ہے یعنی آپ ایک عبادت انجام دے رہے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کمال ہے کہ نہیں ہے یہ حلال زادہ ہے کہ نہیں ہے یہ صاحبِ علم ہے کہ نہیں ہے یہ صاحبِ تقوی ہے کہ نہیں ہے تو جب آپ اپنے جیسے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتنے شرائط تلاش کر رہے ہیں تو جسے اللہ رہبر بنا کے بھیج رہا ہے اسے کیا نہیں دے کر بھیجے گا اس کے اندر علم بھی پایا جائے گا کمال بھی پایا جائے گا ایک صلوات دے جی محمد و آل محمد اسی وجہ سے پروردگارِ عالم نے انسان کو متوجہ کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اس کے امام کے ساتھ دعوت دی جائے گی فَمَنْ اُوْتِيَا كِتَابُ بِيَمِنِهِ فَاُلَائِكَ يَقْرَوْنَا كِتَابَهُمْ دیکھو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے دہنے ہاتھ میں اس کا نام عمل دیا جائے گا تو بائیں ہاتھ میں کیوں نہیں کہ بائیں ہاتھ میں ان لوگوں کا نام عمل ہوگا کہ جو گناہگار ہوں گے جو ظالم ہوں گے جو اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے لیکن جن کے دہنے ہاتھ میں نام عمل دیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ افراد ہوں گے کہ جو نیک ہوں گے جو اچھے عمل کرنے والے ہوں گے جو اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے اسی وجہ سے شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب منصبِ امامت میں تحریر کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یومانتو کلاؤناسن بے امامہم تو ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا شاہ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ جس وقت کے تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا وَقِفُهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُلُونَ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ بھی آیت ہے کہ جب یہ لوگ جواب دے کر آگے بڑھ رہے ہوں گے تو انہیں روکا جائے گا ان سے سوال کیا جائے گا آخری روکا کیوں جائے گا اگر مسئلہ نماز کا ہے تو نماز کا سوال ہو چکا روزے کا مسئلہ ہے روزے کا سوال ہو چکا حج کا مسئلہ ہے حج کا سوال ہو چکا جب یہ سارے سوالوں کے جواب دے چکے تو اب تو انہیں جنت میں پہنچ جانا چاہیے لیکن شاہ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ نہیں جب یہ آگے بڑھیں گے تو انہیں روکا جائے گا ان سے سوال کیا جائے گا تو شاہ اسماعیل کہتے ہیں کہ صحابہ نے رسول اکرم سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا سوال نماز کا کیا جائے گا کیا سوال روزے کا کیا جائے گا کیا سوال حج کا کیا جائے گا تو نبی نے جواب دیا نہ نماز کا سوال ہوگا نہ حج کا سوال ہوگا نہ روزے کا سوال ہوگا نہ عمل نیک کا سوال ہوگا کہا یا رسول اللہ پھر سوال کس چیز کا ہوگا تو نبی نے فرمایا اگر سوال کیا جائے گا ان تمام لوگوں سے علی کی ولایت کا سوال کیا جائے گا کچھ اور نہیں کیا جائے گا ایک سلوات دیجے محمد و آل محمد چھتے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ایک شخص ابو حنیفہ کے پانچ جاتا ہے جانے کے بعد سوال کرتا ہے اسی آیت کے سلسلے میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سوال کرنے کے بعد انہیں روکا کیوں جائے گا انہیں ٹھہراو اب ان سے سوال کیا جائے گا یہ سوال کس چیز کے بارے میں ہے تو ابو حنیفہ کہتا ہے کہ یہ سوال کیا جائے گا کھانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا پینے کے بارے میں سوال کیا جائے گا پہننے کے بارے میں یہ شک جاتا ہے چھتے امام کی خدمت میں اور پوچھتا ہے کہ مولا یہ جو آیت ہے یہ سوال کس چیز کے بارے میں ہے مولا فرماتے ہیں تو تو اپنے پیرو مرشد کے پاس گیا تھا اس نے تجھے کیا جواب دیا کہ مولا اس نے تو کہا ہے کہ کھانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا پینے کے بارے میں سوال کیا جائے گا پہننے کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو میرا مولا فرماتا ہے وہ اللہ ہی کیا ہے کہ جو کھلا کے سوال کرے بھائی وہ اللہ ہی کیا ہے کہ جو کھلا کے سوال کرے جو پلا کے سوال کرے کہا مولا پھر کسیز کے بارے میں سوال ہوگا تو میرا مولا فرماتا ہے نہ کھانے کے بارے میں سوال کیا جائے گا نہ پینے کے بارے میں سوال کیا جائے گا نہ پہننے کے بارے میں سوال ہوگا اگر سوال کیا جائے گا تو ہمارے جد کی ولایت کا سوال کیا جائے گا کہ ہمارے جد کی ولایت رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے تم نے نماز پڑھی ولایت اعلی کے بغیر پڑھی یا ولایت اعلی کے ساتھ پڑھی ایک سلوات دیجے محمد و آل محمد وائزان اگرامی میرے بزرگوں میرے جوانوں فمن اتیا کتابوں بے یمین ہی ان کے دانے ہاتھ میں ان کا نام عمل دیا جائے گا فاولائے کا یقراؤنا کتابوں جب وہ اپنے دانے ہاتھ میں اپنا نام عمل لیں گے تو اپنے نام عمل کو پڑھیں گے اور پڑھتے ہوئے خوش ہوں گے شاد و خرم ہوں گے وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا دیکھو اللہ جو ہے کسی پر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اس لئے کہ انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ مازاللہ کسی پر ظلم کرے گا وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلًا ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا پھر آگے قرآن کے آیت کہتی وَمَنْ كَانَ فِي حَازِهِ آمَ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ آمَ دیکھو جو اس دنیا میں جان بوچ کر اندھا بنا رہا وہ قیامت میں بھی اندھا ہی رہے گا یہ قرآن کی آیتیں حدیث نہیں یعنی جو اس کائنات میں اس دنیا میں جان بوچ کر اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا یہ جان بوچ کر اندھا بننے کا مطلب کیا ہے کہا اگر ولایتِ علی کسی کے سامنے پیش کی گئی اور وہ جان بوچ کر ولایتِ علی سے اندھا بنا رہا تو وہ قیامت میں بھی اندھا ہی شمار کیا جائے گا اٹھایا جائے گا یہ پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں کہے گا اے پروردگار میں دنیا میں تو آنکھ رکھتا ہوں اہلِ بیشت پیش کی گئی تو دنیا میں اندھا بنا رہا آخرت میں بھی اندھا رہے گا ایک صلوات بیجے محمد و آلِ محمد اللہ صلی اللہ محمد و آلِ محمد اللہ محمد اللہ محمد اور ایزان اگرامی میرے بزرگوں میرے جوانوں علماء اکرام اگر انسان جیسا کہ نبی اکرام وہ شہید مرتا ہے اور شہید جو ہے زندہ ہوتا ہے پھر ایک دوسری حدیث میں ارشادت فرمایا وَا مُسْتَقْمِلُ الْاِیمَان جو آلِ محمد کی محبت میں مرے وہ کاملِ ایمان مرتا ہے لیکن ایزان اگرامی صاحبان علم و فہم ہیں علماء اکرام بھی تشریف فرمائے نبی اکرام نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا کہ من ماتا علا حبِ آلِ محمد یعنی جو آلِ محمد کی محبت میں مرے وہ شہید مرتا ہے کیا نبی کی محبت میں مرنا شہید نہیں کہلایا جائے گا کیا نبی کی محبت لازمی اور ضروری نہیں ہے آخر نبی نے یہی جملہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جو آلِ محمد کی محبت میں مرے گا وہ شہید کہلایا جائے گا میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو آلِ محمد کی محبت میں مرے وہ شہید کہلاتا ہے تو کیا آپ کی محبت میں مرنے والا شہید نہیں کہلایا جائے گا تو عجب نہیں نبی کا جواب آئے نادان تو سمجھتا نہیں ہے مجھ سے محبت کرنے والے مومن بھی ہوں گے منافق بھی ہوں گے توجہ کیجئے گا مجھ سے محبت کرنے والے مومن بھی ہوں گے منافق بھی ہوں گے مگر آل محمد سے محبت کرنے والے مومن ہوں گے منافق نہیں ہوں گے اسی وجہ سے میں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے لیکن ایزان اگرامی اگر ہم تصور کریں یہ انسان کیسے زندہ رہتا ہے کس طریقے سے زندہ ہے بھئی زندگی وہی تو دے سکتا ہے کہ جسے زندگی پہ اختیار ہو اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کو زندگی دے سکتا ہوں مجھے تو خود اپنی زندگی پہ اختیار نہیں تو میں آپ کو زندگی کیسے عطا کر سکتا ہوں تو زندگی وہی دے سکتا ہے کہ جنہیں اللہ نے اختیار دے کے بھیجا ہو اب ساری دنیا میں آپ تلاش کریں اہلِ بیعت کے علاوہ کوئی شخصیات ایسی نہیں ہے کہ جنہیں زندگی پہ بھی اختیار ہو موت پہ بھی اختیار ہو تھوکر ماریں تو زندہ کر دیں تکبیر کہے تو زندہ کو مردہ بنا دیں یہ کیوں کر سکتے ہیں انہیں اللہ نے اختیار دے کے بھیجا ہے اس لیے کہ جنہیں زندگی اور موت پہ اختیار نہیں ہوتا نہ وہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو موت دے سکتے ہیں ایک صلوات دیجے محمد و آل محمد اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد لیکن اجزان اگرامی میرے بزرگوں میرے چوانوں انسان دنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس تین دن ہیں کتنے دن کتنے ماشاءاللہ خدا جزائے خیر دے جن حضرات نے جواب دیا اللہ ان کو زیارت نصیب فرمائے اور جن حضرات نے جواب نہیں دیا اللہ ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس تین دن ہیں ایک دن ماضی کا دن ماضی کا دن وہ ہے کہ جو گزر گیا ماشاءاللہ میرے بزرگان تشریف فرمائے میں ان سے کہوں ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ جتنا بھی لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن جو دن گزر گیا ہے اسے رسیوں سے باندھ کے لے آئیں لیکن گیا ہوا دن واپس نہیں آسکتا تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ کا چلا گیا پھر مولا فرماتے ہیں ایک دن ہے مستقبل کا دن آنے والا دن آنے والے دن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم کل زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں میں کل ایسا کام کر لیں گے کل یہ کر لیں گے کل یہ کر لیں گے مولا کائنات فرماتے ہیں آنے والے دن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے اسی وجہ سے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب جب تم اپنے گھر سے نماز کے لئے نکلو اور مسجد میں پہنچنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو تکبیر کے لئے بلند کرو تو یہ سوچ کے بلند کرو کہ شاید زندگی کی آخری نماز پڑھ رہے ہو اور اگر تم زندہ واپس سلے جاؤ تو خدا کا شکر ادا کرو کہ پروردگارِ عالم نے تمہیں اور محلت عطا کر دی ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں ایک دن مستقبل کا دن ہے آنے والا دن ہے آنے والے دن کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہیں کہ ہم کل زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے مولا فرماتے ہیں بچہ آج کا دن تو جو عمل کرنا ہے آج ہی کے دن کر لینا کل کے بھروسے پہ مت رہنا ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں مولانا کل کو نماز پڑھ لیں گے کل کو ایسا نیک کام کر لیں گے میا کل دیکھا کس نے ہے کہ جو کل کر لیں گے جو کرنا ہے آج ہی کر لینا کل کے بھروسے پہ مت رہنا ایک سلوات بیجے محمد و آل محمد ہے جب چاہنے والا آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام حضرت کی خدمت میں آتا ہے آنے کے بعد امام کو سلام کیا دیکھیں کہ توجہ کیجئے گا نتیجہ آپ کے ہاتھ سلام کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر بیٹھا پھر اجازت لے کر گھر اپنے چلا گیا کچھ دیر کے بعد واپس آتا ہے ہاتھوں میں کچھ رقم لیے ہوئے امام کے سپورت کرتا ہے مولا یہ میری کچھ رقم ہیں میں سفر پر جا رہا ہوں اگر ہو سکے تو آپ میرے لیے ایک مکان خرید دیجئے گا امام نے اس رقم کو لیا وہ چاہنے والا رخصت ہو کر چلا گیا لیکن امام نے اس کی رقم کو لینے کے بعد غریبوں پہ باٹنا شروع کر دیا مستحقوں کو دینا شروع کر دیا امام نے اس رقم کو تخصیم کر دیا آپ انصاف سے بتائیے چاہے کتنی گہری دوستی کیوں نہ ہو یہ پیسہ جو ہے وہ بھائی کو بھائی سے جدہ کر دیتا ہے دوست کو دوست سے جدہ کر دیتا ہے لیکن امام نے اس کی رقم کو تخصیم کر دیا جب یہ ایک مدت کے بعد واپس پلٹا آتا ہے امام کی خدمت میں اور امام کی خدمت میں آنے کے بعد سلام کیا بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے میرے مولا میں نے آپ سے خواہش کی تھی کہ میرے لیے ایک مکان خرید دیجئے گا کیا آپ نے میرے لیے مکان خرید دیا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے کہ ہاں میں نے تیرے لیے مکان خرید دیا ہے لیکن دنیاوی مکان نہیں آخرت کا مکان خریدہ ہے دنیاوی مکان نہیں آخرت کا مکان خریدہ ہے یہ شخص کہتا ہے کہ مولا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے کرم فرمایا یہ کہنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے میرے آقا جو آپ نے میرے لیے مکان خریدا ہے اگر ہو سکے تو آپ ایک نوشتہ لکھ دیجئے کہ آپ نے میرے لیے جنت میں مکان خریدا ہے دیکھیں توجہ کیجئے گا امام نے قلم و دوات طلب کیا آٹھوے امام نے فرزند رسول نے قلم و دوات طلب کیا قلم و دوات آ گیا مگر نبی قلم و دوات مانگتے رہے اور امت نے قلم و دوات نہیں دیا امام نے نوشتے کو لکھا کہ میں علی بن موسیٰ الرزا اس بات کا زامن ہوں کہ میں نے اس شخص کے لیے جنت میں مکان خرید دیا امام نے وہ نوشتہ لیا اور اپنے اس چاہنے والے کے سپورت کیا اس نے نوشتے کو لیا آنکھوں سے مس کیا اور مس کرنے کے بعد امام کو سلام کرنے کے بعد یہ اپنے گھر کی طرف جاتا ہے ابھی یہ گھر میں داخل ہوا کہ اسے ایک بیماری لاحق ہوئی اور اتنی محلت بھی نہ مل پائی کہ یہ وسیعت کر دیتا کہ اس نوشتے کو میرے کفن میں رکھ دینا ادھر اس کی موت ہوتی ہے امام کو اطلاع ملتی ہے لوگ آنے کے بعد کہتے ہیں فرزند رسول جسے آپ نے نوشتہ لکھ کر دیا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے تو میرا مولا فرماتا ہے مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر سے آنے کے بعد زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا اسی وجہ سے میں نے اس کے لئے دنیاوی مکان نہیں خریدا آخرت کا مکان خریدا ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد مجھے معلوم تھا یعنی عجیب بات ہے آٹھوے امام فرماتے ہیں یعنی مجھے معلوم تھا کہ یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا تو آٹھوے امام تو علم غیب جانتے ہیں مگر لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو مازاللہ علم غیب نہیں تھا جب فرزند رسول علم غیب جانتا ہے تو نبی تو بدرجہ علا علم غیب کے ماہر ہیں ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد امام اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچے غسل دیا گیا کفن پہنایا گیا امام نے اس نوشتے کو اس کے کفن میں رکھ دیا جب اس کی میت کو دفن کر دیا تو دفن کرنے کے بعد جب صبح کو لوگ قبرستان کی طرف سے گزرے تو دیکھا کہ قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آٹھوے امام امام علی رضا نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا مجھے جنت میں مکان مل گیا ہے عزیزان اگرامی تو جنت کا مکان وہی تو دے سکتا ہے کہ جو مالی کے جنت ہو اس لئے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم جنت دے سکتے ہیں تو جنت کوئی نہیں دے سکتا جنت وہی دے گا کہ جو جنت کا مالک ہوگا اگر میں یہ کہوں یہ مکان میں آپ کو دے سکتا ہوں تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اس لئے کہ قصبی مال بیچا نہیں جاتا ہے وہی بے سکتا ہے کہ جو اس مکان کا مالک ہوگا تو جنت بھی وہی دے سکتے ہیں کہ جو مالی کے جنت ہوں گے ایک صلوات دیتے ہیں محمد و آل محمد لیکن عزان اگرامی میرے بزرگوں میرے چوانوں انسان اس زنیا میں اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن آج ہمارے سامنے ماشاءاللہ علماء کرام بھی تشریف فرمائے زاکرین پڑھتے بھی ہیں خطبہ کہ جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اس سے سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے تیری کتاب کیا ہے تیرا امام کون ہے تیرا رسول کون ہے اگر آج ہم کسی بھی بچے سے سوال کریں بھئی تیرا رب کون ہے تیرا امام کون ہے تیری کتاب کیا ہے تیرا رسول کون ہے تو یہ آسانی کے ساتھ جواب دے سکتا ہے تو پھر یہ ہمارے سامنے جو اتنی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ قبر میں بڑا سخت سوال کیا جائے گا ایسے ہوگا پوچھا جائے گا اگر جواب نہیں دے گا تو انگاروں سے قبر کو بھر دیا جائے گا تو بھئی مشکل سوال کہاں ہے مشکل تو سوال اس صورت میں ہے کہ جب اس کے بارے میں معلوم نہ ہو توجہ کر رہے ہیں مشکل سوال مشکل کوشن اس وقت ہے کہ جب اس کے بارے میں آپ کو اطلاع نہ ہو آپ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں لیکن جب آپ اس کوشن کے بارے میں اس سوال کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں تو پھر یہ سوال مشکل کیوں ہیں پھر قبر میں کیوں سختی کی جائے گی قبر میں کیوں انگارے بھرے جائیں گے یہ آخر وجہ کیا ہے کہا وجہ یہ ہے سوال آسان ضرور ہے لیکن انسان یہ نہ سوچے کہ انسان سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے تو تو آسانی کے ساتھ جواب دے سکتا ہے کہ میرا خالق ہے وہ میرا مالک ہے وہ میرا اللہ ہے وہ میرا رازق ہے تو جب یہ آسانی کے ساتھ جواب دے سکتا ہے تو پھر مشکل کیا ہے نئی عزیزانِ اکرامی یہ ہمارا تصور غلط ہے اس لئے کہ سوال یہ کیا جائے گا جب تو اپنے رب کو رب مانتا ہے یہ بتا کہ میرے امام بارا بارا امام کا تصور ہے بارا امام کو قبول کیا ہے یہ بتا جو تیری ستر سال کی عمر گزری ہے کتنی مرتبہ تو نے امام کے کہنے پہ عمل کیا ہے کتنی مرتبہ تو امام کے کہنے پہ چلا ہے یہ سوال ان سوالوں کا جواب مشکل ہے ورنہ ان سوالوں کا جواب تو بڑا آسان ہے سوال کیا جائے گا کہ تُو نے اپنے رب کی عبادت کتنے دن کی ہے اگر انسان کہتا ہے وہ میرا خالق ہے وہ میرا رازق ہے وہ میرا مالک ہے وہ میرا اللہ ہے یہ بتا کہ تُو نے ستر سال کی جو زندگی گزاری ہے کتنی مرتبہ اپنے رب کو تُو نے سجدہ کیا ہے اگر یہ جواب نہیں دے پائے گا تو انسان کے لئے مشکل ہو جائے گا ایک صلوات دے جیے محمد وعال محمد ورنہ تو انسان تو آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہے اللہ میرا مالک ہے پہلے امام سے بارہ امام تک میرے امام ہیں نہیں علماء بیان کرتے ہیں کہ اصل حدف اور مقصد سوال کا یہ ہے کہ یہ بتا تُو نے اپنے رب کو رب مانا ہے تو تُو نے اس کی عبادت بھی انجام دی ہے کہ نہیں اس لئے کہ اگر انسان ساری زندگی کہتا رہے کہ نماز واجب ہے اور پوری ستر سال کے عمر میں ایک دن نماز نہ پڑھے اسی وجہ سے مولا کائنات نحجل بلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ خالی زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے توجہ کیجئے گا خالی زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اہلِ بیت کو چاہتے ہیں اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ زبان کے ساتھ تمہارا عمل بھی ہونا چاہیے یہ تمہارا قلبی زبان کے معافق ہونا چاہیے اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں ایک اگر ہوں گی اسی وجہ سے پروردگارِ عالم نے انسان کے لئے ایک قلب پیدا کیا ہے دو دل پیدا نہیں کیے اگر انسان کہتا ہے کہ ہم تو ان سے بھی محبت کرتے ہیں اہلِ بیت سے بھی محبت کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا گناہگار ہے اس لئے کہ اللہ نے ایک ہی تو دل بنایا ہے یا تو ان سے محبت کرلو یا اہلِ بیت سے محبت کرلو اس لئے کہ دونوں سے ایک وقت میں محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے ایک صلوات دے جی محمد و آلِ محمد اور اس سے بہتر صلوات پڑے محمد و آلِ محمد لیکن اجسان اگرامی میرے بزرگوں میرے چھوانوں اگر انسان کے کوئی چیز کام آئے گی تو وہ اس کا عمل ہوگا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب کسی میت کو لے جایا جا رہا ہو تو تم تصور کرو کہ گویا تم اس تابوت میں لیٹے ہوئے ہو اور تمہیں قبرستان لے جایا جا رہا ہے اور تم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہو اے پروردگار مجھے دوبارہ واپس پلٹا دے تاکہ میں عمل نیک انجام دے سکوں اور جب واپس آ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں دوبارہ زندگی کی محلت دے دی ہے اور جب تم زندہ رہو تو تمہارے اپنے کردار میں تبدیل ہی آنی چاہیے تمہارے اخلاق میں تبدیل ہی آنی چاہیے اس لئے کہ اگر کوئی شے ہے تو انسان کا کردار ہے اسی وجہ سے اگر انسان مر جاتا ہے اسی وجہ سے چھٹے امام نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان میں اپنی زندگی ایسی گزارو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کریں ایسی زندگی نہ گزارو کہ اگر مر جاؤ تو لوگ یہ کہیں کہ بڑا اچھا ہوا فلاء کا انتقال ہو گیا اس لئے کہ تمہارا عمل ہے جو تمہیں زندہ رکھتا ہے تمہارا کردار ہے جو تمہیں زندہ رکھتا ہے تمہارا اخلاق ہے کہ جو تمہیں زندہ رکھتا ہے تمہاری صیرت ہے کہ جو تمہاری زندگی کو باقی رکھتی ہے اور عزیزانِ گرامی اگر انسان اپنی کرامت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو دروازوں پہ کرامت نہیں ملے گی معصوم فرماتے ہیں اگر انسان اپنی کرامت اور بزرگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو وہ اہلِ بیت سے متوصل ہو جائے اگر اہلِ بیت سے متوصل ہو جائے گا تو انسان اس تقریم اس کی باقی رہے گی اس کی عزت باقی رہے گی اس کا کمال باقی رہے گا لیکن اگر اہلِ بیت سے متوصل نہیں رہے گا تو نہ اس کی کرامت باقی رہے گی نہ اس کی عزت باقی رہے گی ایک سلاوات بھیجے محمد و آل محمد اسی وجہ سے قرآن کریم کہتا ہے ہر چیز فنہ ہو جائے گی سوائے وجہ رب کے ساری کائنات یہ چرند یہ پرند یہ ہے یہ زمین یہ آسمان یہ ستارے سب کے سب فنہ ہو جائیں گے اگر کوئی شہ باقی رہے گی تو وجہ رب باقی رہے گا اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کا تو چہرہ ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ تصور کرنا ہی غلط ہے اس لئے کہ وہ تو جسم سے مبرہ اور منعصہ ہے اس کا جسم تصور کیا ہی نہیں جا سکتا تو پھر یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہر چیز فنہ ہو جائے گی سوائے وجہ رب کے وجہ میں ماشاءاللہ طلبہ یہاں تشریف فرمائے وجہ میں تین حرفیں واؤ جیم ہے لیکن اگر عدد ہی اعتبار سے ان کو دیکھا جائے تو واؤ کے چھے جیم کے تین چھے تین کتنے نو ہے کے پانچ نو اور پانچ کتنے ماشاءاللہ خدا جزا خیر دے تو کلو شہن حالکن اللہ وجہ ہر چیز فنہ ہو جائے گی سوائے وجہ وجہ رب کے تو یہ وجہ ہے کیا عدد ہی اعتبار سے چودہ حرف بیٹھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کائنات کی ہر چیز فنہ ہو جائے گی یا اللہ باقی رہے گا یا چودہ باقی رہیں گے ایک سرواز دے جے محمد و آل محمد اور ازان اگرامی اور جو ان چودہ سے منسلک ہو جائے وہ بھی فنہ نہیں ہوگا وہ بھی باقی رہے گا اس لئے کہ آل محمد کی محبت زندگی اتا کرتی ہے حیات اتا کرتی ہے اور زندگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے کربلا جب حسین نے اس طرح سا بلند کیا ہے تو لاشیں تڑپ گئے یہ کیا ہے یہ زندگی کی علامت ہے شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے کوئی آئے یا نہ آئے مگر جنت البقی سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے جب زاکر مسائب بیان کرتا ہے گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں تو زینب تڑپ کے امہ سے کہتی ہے اے امہ یہ سب کیوں رو رہے ہیں زہرہ رو کے فرماتی ہے میری بیٹی زینب یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں زینب رو کے کہتی ہے امہ جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی نے تماش نہیں لگاتا کیا انہ کوئی تازیان نہیں مارتا اے امہ جب میں رونا چاہتی تھی میرے تازیان لگائے گئے میرے درے لگائے گئے جزاکم اللہ خیر الجزا ایسا آپ کی آواز سے بلند ہوئی خدا کسی غم میں نہ رولا ہے سوائے غم مسلم کربلا کی ہاں ایک ماں کے سال سواب کی میلس ہے عزیزو جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کے عالم میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے لوگ آ کر اس سے سوال کرتے ہیں بھائی اس دنیا سے جانے والا کس بیماری میں مبتلا تھا تو ہر انسان ماں کی بیماری یا باپ کی بیماری کو بیان کرتا ہے کہ میری ماں یہ بیمار تھی میرا باپ اس بیماری میں مبتلا تھا دل کو سکون ملتا ہے دل کو آرام ملتا ہے لیکن عزیزو زینب کو یہی تو شکوا تھا کہ کسی نے زینب سے آکے یہ بھی نہ پوچھا بیماری آپ کی مادرے گرامی کس مرض میں مبتلا تھی آئے کوئی زینب سے آگے کہتا آئے بیماری آپ کی مادرے گرامی کس طرح اس دنیا سے گئیں تو زینب بیان کر دیتی آئے میری مادرے گرامی کا پہلو ٹوٹ گیا آئے میری مادرے گرامی پہ جلتا ہوا دروازہ گرائے گیا جزاکم اللہ خیر الجزا ایسا آپ کی آوازیں بلند ہوئی خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مسلم کربلا کے دیکھئے دنیا کا اصول ہے ماہ محرم بے قریب ہے جب ہم ازاداری مناتے ہیں یا کسی گھر میں موت ہو جاتی ہے تو کالا پرچم کالا کپڑا لگا دیتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے یہ گھر ازادار ہے اس گھر میں ازاداری واقع ہو رہی ہے یہ ایک نشانی ہے لیکن عزیزو زہرہ کے دروازے پہ کالا کپڑا لگانے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ دھومویں سے اتنا کالا ہو گیا تھا کہ دروازے کو دیکھ کر پتا چلتا تھا یہ گھر ازادار ہے جزاکم اللہ و خیر الجزا شیخ جعفر شوسری فرماتے ہیں جب زہرہ کا آخری وقت آیا ہے لیکن جب ظالموں نے دروازے پر آگ اور لکڑیاں جمع کی ہیں اور دروازے میں آگ لگائی ہے تو صاحبِ بیت الاحظان لکھتے ہیں کہ دروازہ ایسا دروازہ تھا کہ پرانے زمانے میں دروازوں کے پیچھے کیلے لگی ہوتی تھی میخے لگی ہوتی تھی شیخ جعفر شوسری فرماتے ہیں جب زہرہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا ہاں اے بدن میں کیلے پہ وست ہو گئے زہرہ نے گرتے ہوئے آواز دی یا فزہ خزین قد قتلا شاہی اے فزہ مجھے پکڑ لے میرا محسن شہید ہو گیا فزہ مجھے پکڑ لے میرا محسن شہید ہو گیا عزیزو کتنے مسائب ہوئے ہیں جناب زہرہ پر بابا کی وفات کے بعد زہرہ نے مرسیہ پڑھا سبت علیہ مسائب لاؤ انہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا اے میرے بظلوم بابا بابا کی وفات کے بعد مجھ پر اتنے مسائب پڑھے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے بابا میں ساری رات اس طرح گریہ کو نہ رہتی ہوں کہ جس طرح قمری شاخ پہ بیٹھ کے ساری رات روتی ہے عزیزو شک جاپر شوسری فرماتے ہیں ایک روز علی گھر میں وارد ہوئے زہرہ چھادر اوڑے ہوئے لیٹی ہوئی ہیں علی زہرہ کے قریب گئے جانے کے بعد کہتے ہیں دختر رسول مگر کوئی جواب نہیں آیا علی کہتے ہیں بنت رسول مگر کوئی جواب نہیں آیا ایک مرتبہ علی رو کے کہتے ہیں یا مظلومہ تم ایک مظلوم آواز دے رہا ہے جیسے علی نے یہ جملہ کا یا مظلومہ زہرہ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی علی زہرہ کے قریب بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد علی رونے لگے رو گے کہتے ہیں زہرہ مجھے معاف کر دینا عزیزو یہ جملہ کہنا بڑا آسان ہے مجھے معاف کر دینا بگر علی کا مطلب تھا زہرہ مجھے معاف کر دینا میرے گھر میں تمہارا پہلو ٹھوٹ گیا اے زہرہ مجھے معاف کر دینا میرے گھر میں تازی آنے لگائے گئے اے زہرہ مجھے معاف کر دینا ارے میرے گھر میں تمہاری پسلیاں ٹوٹ گئی یہ کہہ کے علی گریہ کرنے لگے علی رونے لگے ایک مرتبہ زہرہ لے اپنا زخمی ہاتھ چادر کے نیچے سے نکالا علی کے آنسوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کیا جس وقت علی کے آنسوں کو ہاتھوں میں لیا علی رو کے کہتے ہیں زہرہ یہ آنسوں کیوں لے رہی ہو ارے زہرہ رو کے کہتی ہیں بلحسان میرے بابا نے فرمایا ہے بظلوم کے آنسوں ہر درد کا علاج ہے اے ابلحسان ارے میرا ہاتھ زخمی ہے میں اپنے زخمی ہاتھ پر ارے ان آنسوں کو لگا رہی ہوں جزاکم اللہ خیر الجزا عزیزو جناب زہرہ نے وسیعت کرنا شروع کی کہ مجھے رات میں قسل دینا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا میرے بچوں کا خیال رکھنا عزیزو وہ وقت بھی آیا کہ جب زہرانِ اسمہ سے کاسمہ میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں جب تنگ میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے لیکن جب آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھنا کہ فاطمہ اس دنیا میں نہیں رہی لیکن اسمہ ایک کام کرنا جب میرے بچے آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلانا بعد میں میرے مرنے کی خبر دینا عزیزو وقت بھی آیا کہ آواز آنا بند ہو گئی اسمہ نے شانہ ہلایا دختر رسول بگر کوئی آواز نہیں آئی اسمہ نے گریہ کرنا شروع کیا اتنے میں حسن حسین گھر میں داخل ہوئے اسمہ نے دسترخان بچھایا کھانا لگایا بچوں کھانا کھالو حسین نے بڑی حسرت سے اسمہ کو دیکھنے کے بعد کا اسمہ کیا کبھی دیکھا ہے ماں کے بغیر ہم نے کھانا کھایا ہے اے اسمہ ارے تم بتاؤ کے نہ بتاؤ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہم یتیم ہو گئے اسمہ تڑپ کے کہتی ہے شہزادے تمہیں کیسے پتا چلا کہ تم یتیم ہو گئے حسن حسین ورماتے اسمہ ہم روزانہ نانا کے مزار پہ جاتے تھے تعویز قبر سے لپٹ کے سو جاتے تھے لیکن جب ہم آج مزار رسول پہ گئے تو نانا کی قبر شگافتہ ہو گئی ارے نانا قبر سے بہار آ گئے ہمیں سینے سے لگا کے کہا اے میرے لاد لو ارے تم ہی یتیم ہو گئے جزاکم اللہ خیر الجزا حسن سرہا نے بیٹھے حسین پیرو کی جانب بیٹھے حسین پیرو کو پگڑ کے کہتے اممہ آج تو حسین کو رونا آ گیا اممہ آج پتا چل گیا کہ رویا کیسے جاتا ہے عزیز علی آئے آنے کے بعد صاحبِ بہت الہزان لکھتے ہیں جب علی زہرہ کو غسل دینے لگے تو جنابِ فضا کہتی ہیں کہ ایک جگہ لباس چپکا ہوا تھا علی نے اس لباس کو ہٹانا چاہا جیسے لباس ہٹاتے تھے زہرہ کا لاشا تھڑپ جاتا تھا فضا کہتی ہے ایک مرتبہ علی نے اس لباس کو ہٹایا ارے زہرہ کا لاشا تڑپ گیا ہونٹھ ہلنے لگے فضا کہتی ہے کہ میں نے اپنے ہونٹھ ارے زہرہ کے کانوں کے قریب زہرہ کے ہونٹھوں کے قریب اپنے کانوں کو لگایا تو زہرہ فرما رہی تھی اب الحسین ارے میرے بچوں سے نہ بتانا کہ میری پسلیاں ڈوڑ گئی ہیں میرے بچوں کو نہ بتانا کہ میری پسلیاں ڈوڑ گئی ہیں لیکن عزیز ہو علی فرماتے ہیں میرے لال حسین جاؤ سلمان کو جا کے خبر کرو کہ رات کو جنازہ اٹھایا جائے گا جناب سلمان فارس ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹا ہوا تک اتنے میں کسی نے دقل باپ کیا بہلے دروازے کو کولا دیکھا کوئی اور رہی چھوٹا شہزادہ حسین کھڑا ہوا ہے میں نے کہا شہزادہ کیا بات ہے حسین رو کے کہتے ہیں کہ امہ اس دنیا میں نہیں رہی ارے امہ کا جنازہ رات کی تاریخی میں اٹھایا جائے گا آپ جنازے میں شرکت کے لیے آ جانا لیکن عزیز ہو وقت بھی آیا کہ کفن پہنایا گیا علی فرماتے ہیں میری لادلی زینب ماں سے رخصت اللہ بھائیز آخری جملہ تھے ماں سے رخصت ہو لو زینب آگے بڑھے ماں کے جنازے سے لپٹ کے کہتی ہیں ماں اے امہ یہ زینب آگے درباروں میں پھر آئی جائے گی امہ ہمیں کلسوں ماں سے رخصت ہوئیں حسن ماں سے رخصت ہوئے لیکن علی نے دیکھا کہ حسین ماں سے رخصت نہیں ہوئے دیکھا کہ حسین گوشے میں بیٹو ہوئے گریہ کر رہے ہیں علی فرماتے ہیں میرے لال حسین ارے کیا تم ماں سے رخصت نہیں ہوں گے حسین رو کے کہتے بابا ارے جب تک امہ خود نہیں بلائے گی ارے میں آگے نہیں بڑھوں گا بندے کفن ٹوٹے ایک آواز آئی اے میرے کربلا کے مسافر آجا میرے سینے سے لگ جا حسین آگے بڑھے اے امہ کربلا کے میدان میں اپنی آگوش پہلا دینا جمع گھوڑے سے علانت اللہ للقوم السالمین پروردگار تجھے واسطہ محمد والمحمد کا ہمارے گناہیں کبیرہ گناہ سقیرہ کو معاف فرما ہمارے اسمائلس کو درجہ قبولیت انائت فرما ہماری آنکھ سے جانس وغلہ حسین میں جرہن کماجات کا ذریعہ قرار دیں جن مرحوم ان کے سال سواب کے لئے مائلس کے گناہوں سے درگزر فرما ان کے درجات کو آلی تر فرما ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت نازل فرما ان کو فشار قب تنہائی قب خلوت قب سے محفوظ فرما پروردگار جہاں جا بھی شیان حدر کرران ان کے جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام انائت فرما ہم سب کو بلائے ارضی و سماوی سے محفوظ فرما عطبات عالیات کی حفاظت فرما دائش کو نیست و نعبود فرما دشمنان شیعت کو نیست و نعبود فرما پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما جلسل وہ دن آجائے کہ جنت البقی میں روزے تعمیر ہو جائیں ہم سب کو جنت البقی کی زیارت سے مشرف فرما پروردگار تجواستہ محمد و عالم حمد کا ہمیں علم و عمل کی توفیق قنایت فرما شر ظالمین منافقین حاسدین سے ہم سب کو محفوظ فرما پروردگار امام زمانہ کے ظہر میں تاجل فرما ہم سب کن کے ان انصار میں شمار کر آپ حضرات سے گزارش ایک مردہ سورہ ہم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے لئے طرح فرما کر کنیس فاطمہ بنت قدیر حسین حسن احمد ابن حسن حامد اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو حصال فرما موسیقا موسیقا